اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فجر کی ہم نے تفسیر کا آغاز کیا ہے اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے تفسیر کے ساتھ پہلی چند آیتوں کے اوپر بات کی اور اس میں جو اہم میسیجز تھے ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفسیر سے روشنی ڈالی ریکارڈڈ انشاءاللہ موجود ہے ہمارے پاس لیکچر اور میں آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا وہ اور اس کو آپ تفسیر کے ساتھ سن سکتے ہیں اور جو ہم نے خاص طور پر بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ قوم عاد جو ہے اس سے ہم کیا لیسن حاصل کر سکتے ہیں کیا ہم درس حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہماری تفسیر کے ساتھ گفتگو ہی اور اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ علم تارہ کیفہ فعلہ ربو کا بے آد کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور کس طرح سے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا عرم ذات العماد وہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جس کا نام عرم تھا اور انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بڑی مضبوط خوبصورت محلات انہوں نے اپنے لئے قائم کر رکھے تھے اللہ تی لم یخلق مصلحہ فی البلادے کہ اصلاً اس سے پہلے روح زمین پر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی کہ اتنے خوبصورت اور اتنی مضبوط بلڈنگز جو ہیں وہ کہ جس کے مضبوط ستون ہو وہ کوئی اور قوم بنا سکے تو قوم عاد کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی کہ قوم عاد جو ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی تھی فنے میماری پورے اروج کے اوپر تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑی خوشحال قوم تھی بڑی ذرخیز زمین تھی اور وہاں پر اس لحاظ سے کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں تھا اس کے بعد جب حضرت حود علیہ السلام اس قوم میں آتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جو اللہ کی طرف آؤ اور شرک کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور لا اسالکم علیہ اجرن میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا بلکہ میرا ریوارڈ جو ہے وہ دے گا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ میری بات کو مانو اور جو ہے وہ اللہ کی خدا واحد کی عبادت کرو اس کے بعد حضرت حود فرماتے ہیں وَيَا قَوْمَ تم جو ہو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو اور توبہ کرو اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنی برکتیں نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا تم مجرم کی صورت میں اس کی طرف واپس مت لوٹو اس لیے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے لہذا اس طرح سے تمہیں نہیں لوٹنا چاہیے کہ تم مجرم کی حالت میں اور جرن کی حالت میں ہو یہاں پر بھی میسیج ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ قرآن مختلف جگہ پر اور انشاءاللہ ایک آیت آنے والی ہے جس کے میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا کہ قرآن مجید مختلف جگہ پر ہمارے آمال کو اور کائنات میں جو حوادث اور واقعات اور انسیڈنٹ اور ایونٹ جو رونما ہوتے ہیں اس کو آپس میں بہت زیادہ لنک کرتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جو کام بھی اس کائنات میں کرتے ہیں اس کا ایک رسپونس ہے کہ جو ہمیں ملتا ہے اور اس کا ایک اثر ہے اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو تمہارے اوپر جو ہے وہ نعمتوں کی بارش ہو جائے گی تمہارے اوپر جو ہے وہ برکتیں زمین سے اسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے نعمتوں کے چشمیں پھوٹنے لگیں گے تو یہ جو قرآن بات کرتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے انسان جو ہے وہ صحیح راستے پر چلے دین کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ نعمتوں سے نوازوں گا اور ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے تمہاری قوت میں مزید اضافہ ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ خوف کھاؤ کہ تمہاری قوت کم ہو جائے گی بلکہ جو بھی تمہارے پاس روحانی معنوی اور مادی قوت ہے اس مادی روحانی قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا اگر تم دنیا کی بات کرتے ہو اگر تم اقتصاد کی بات کرتے ہو اگر تم اپنی ایکنومک کی بات کرتے ہو اس میں بھی اور جو ہے تمہاری جو جسمانی طاقت ہے اس کے لحاظ سے بھی ہر چیز میں اس کا جو ہے ایک اثر ہوگا تمہارے اوپر اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ تھا میں دوبارہ اس کو تقرار کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جس وقت حضرت حوت علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے اب ان کی بات کو نہیں سن رہی اور تاریخ میں کہا یہ جاتا ہے کہ اتنی طاقتور قوم جو ہے وہ کوئی نہیں گزری کہ جو اپنی جسمانی لحاظ سے انتہائی مضبوط قوم تھی انتہائی بھاری بھرکم لوگ تھے انتہائی لمبے قط کے لوگ تھے اور ان کی جو طاقت اور بہادری تھی اور جو جسمانی شجاعت تھی اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے اور قرآن کی آیتیں ہی بتاتی ہیں کہ تاریخ انسانیت میں یہ مضبوط ترین قوم جو ہے وہ اس لحاظ سے گزری ہے لیکن جب حضرت حوت علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں ان سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جب وہ حضرت حوت علیہ السلام کے مقابلے پر آتے ہیں تو قرآن کی ایک عجیب یہ منزل ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے موجزہ لے کر آئے اور موجزہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے اور بھی کئی موجزات تھے ان کے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے موجزات ہم سنتے رہے ہیں اسی طرح سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ہم سنتے رہے ہیں تو جہاں تک موجزات کا تعلق ہے تو موجزہ جو ہے بنیادی طور پر انبیاء کی طرف سے دکھایا جاتا ہے اور انبیاء جو ہے وہ دو چیزیں اس میں خاص طور پر اہم ہیں موجزے میں ایک تو نبی کا دعوی نبوت شامل ہوتا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا خصوصی نمائندہ ہوں اور دوسری چیز اس کے اندر موجزے میں یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آج آپ حضرات کے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ موجزے کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں کسی کو ہم موجزہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو ہم موجزہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میں نبوت کا دعویٰ ہو اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں یہ چیلنج ہو جیسے قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ تم ایک آیت بھی اس کی مثل نہیں لاسکتے تو یہاں پر اس قرآن کو ایک موجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس میں چیلنج بھی ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی ہے اسی طریقے سے حضرت خوت کا جو موجزہ تھا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو خطاب کر کے فَقِدُونِ جَمِعًا تم جو کچھ میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو جو تم سازش کرنا چاہتے ہو تم کر لو لیکن یاد رکھو کہ تم لا تنظرونہ یعنی دو باتیں کرتے ہیں تم جو کوئی سازش میرے خلاف کرنا چاہتے ہو جو چال چلنا چاہتے ہو تم سب مل کے کرو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرو اور پھر تم مجھے محلت بھی نہ دو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کر لو حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم مجھے اصلاً اس کی محلت بھی نہ دو مجھے بالکل ٹائم بھی نہ دو اِنِّ تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ میں اپنے رب کے اوپر توقل کروں گا وَرَبِّكُمْ اور وہ جو تمہارا رب ہے تو اب آپ دیکھیں کہ توقل علی اللہ جو ہے وہ اللہ پر توقل کرنا وہ ہر نبی کی صفات میں سے تھا اور ہم سب کو یہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے اوپر توقل کرنا چاہیے لیکن یہ توقل جس کی طرف حضرت حود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ توقل حضرت حود کا موجزہ بھی تھا یعنی ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا یہ کہ چیلنج بھی کرتے تھے ان کو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ تم میرے میرے ساتھ میرا خدا ہے تو اب اللہ کے اوپر اتنا اعتماد اتنا یقین کرنا کہ ساری کے ساری فوج آپ کے سامنے لوگ آپ کے سامنے ایسے لوگ کہ جو مضبوط ترین اور بہادر ترین لوگ اور ظالم ترین لوگ کہ جو کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور حضرت حود کمزور ہونے کے باوجود نہتے ہونے کے باوجود غیر مسلح ہونے کے باوجود اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا مقابلہ کر سکیں لیکن اس کے باوجود وہ بڑے سکونت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انی توقلتو علی اللہ میں اللہ کے اوپر توقل کروں گا اب آپ دیکھیں یہی میں نے اس کو لنک دیا تھا حضرت زینب صلی اللہ علیہ کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں اور یزید کے دربار میں حضرت زینب بھی یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں فَقِدْ قَعْدَا كَا يَا يَزِید اے یزید تو جو کچھ مکرو فریب کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن یاد رکھ کہ تو ہمارے ناموں کو نہیں مٹا سکتا تم ہمارے جسموں کو قید کر سکتا ہے لیکن ہماری روحوں کو غلام نہیں بنا سکتا اور پھر فرماتی ہیں کہ توقل تو علی اللہ و ہمارا خدا ہمارے لیے کافی ہے تو میں نے یہ اشارہ کیا کہ جب انسان عملی طور پر توقل کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم سب ہی کہتے ہیں ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر ترسٹ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم جو ہے وہ شرک کا شکار ہوتے ہیں یعنی عملی طور پر ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم دنیا بھی طاقتوں کے اوپر سہارہ نہ لیں اگر ہمارا کوئی دوست ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے تو ہم اس کے اوپر ترسٹ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ہم اس کے اوپر توقل کرتے ہیں لیکن ہم اس وقت اللہ پر توقل جس طرح سے کرنا چاہیے ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہم جب کسی میڈیکل شروٹ پہ جاتے ہیں ہم وہاں سے دوا لیتے ہیں اس دوا کو یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ ہم اس پر توقل کر رہے ہیں ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں یہ ہماری ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہمارے کیور کرنے کے لیے یہ ہمارے علاج کے لیے جو ہے یہ دوا موسر ترین چیز ہے لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم اللہ پر اس طرح توقل نہیں کر پاتے کہ اصل طاقت اس دوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو مجھے شفا ملے گی اور ارگا اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے شفا جو ہے وہ نہیں ملے گی تو توقل کے اوپر انشاءاللہ میں آنے والی آیتوں میں جب انشاءاللہ آئے گی تو میں تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم رضا توقل اور تسلیم ان تین چیزوں کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے بات کریں تو یہاں پر حضرت خود نے جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو باتیں ہیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں کوئی بڑا ظالم آ جاتا ہے کوئی بڑا فاسق و فاجر آ جاتا ہے جو آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جو آپ کو آپ کے حقوق سے محروم کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارا مقابلہ کروں گا اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی میں تمہارا مقابلہ کروں گا اگر میں اس راستے میں شہید بھی ہو جاؤں تب بھی میں تمہارا مقابلہ کروں گا لیکن حضرت خود علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو تمہارا مقابلہ کروں گا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر اصلاً تم میرا کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے یہ ایک ہائر لیول کا تبکل ہے جو حضرت خود علیہ السلام کی ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے اب آپ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب قرآن کی اس آیت پر غور کریں اور جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ دیکھیں گا کہ اس کا کتنا خوبصورت لنک ہے حضرت خود علیہ السلام کے ساتھ سورہ تاہ آیت نمبر سیبنٹی ٹو میں ارشاد ہوتا ہے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِنْ اِنَّمَا تَقْزِ حَاذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا یہ وہ جادوگر تھے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو فیرون نے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں تمہیں دردناک ترین عذاب میں مبتلا کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جادوگر کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے وہ فیرون کو جو جواب دیتے ہیں وہ جواب دیکھئے گا وہ یہ ہے کہ فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِنْ اے فیرون تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے کچھ بھی تو ڈیسائٹ کرنا چاہتا ہے وہ تو کر لے مَا أَنْتَقَازِنْ اِنَّمَا تَقْزِ حَاظِ الْحَيَاتِ دُنیا تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا تیری جو بھی سزا ہوگی تیرا جو بھی عذاب ہوگا تیری جو بھی تو ہمارے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے وہ سارا کا سارا اس کا تعلق جو ہے صرف اور صرف اس دنیا کے ساتھ ہے اس دنیاوی زندگی سے مربوط ہے لیکن آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آخرت میں جو ہمیں ریوارڈ ملے گا آخرت میں جو ہمیں جزا و سزا ملے گی وہ بالکل مختلف ہوگی تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ فیرون جیسے ظالم اور جابر کے مقابلے میں جادو گر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں قتل بھی کر دے گا ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں جو ہے وہ سزا دے گا لیکن یہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ صرف اس دنیاوی زندگی تک ہیں لیکن آخرت میں ہمیں اس کا جو ریوارڈ ملے گا جو سواب ملے گا جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں اس کا تعلق جو ہے تیرے عذاب سے جو ہے وہ نہیں ہے لیکن حضرت حود علیہ السلام یہ بات نہیں کرتے حضرت حود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ میں اللہ پر تبکل کرتا ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے حضرت حود علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ تم اگر مجھے قتل بھی کر دوگے تو یہ اس دنیا تک محدود ہے اور آخرت میں مجھے اس کا عجر ملے گا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ وہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ جو تبکل اللہ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اب اس کے بعد قرآن کی آیتیں میں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں حضرت حود کے حوالے سے اور اس کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آوں گا اب تم لوگ قرآن یہ کہتا ہے سورہ شعرہ آیت نمبر 128 کہ تم لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہو بڑی بڑی امارتیں قائم کرتے ہو بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو اس طرح کا تم عبس کام عبس کہتے ہیں وہ چیز جس کا کوئی پرپس نہ ہو جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو لہذا تم جو ایک ایسا کام پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو جس کا کوئی حاصل نہ وصول لہذا یہ میسج ہر دور کے لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر فرض کرتے ہیں کہ بے پناہ آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں بے پناہ جو ہے وہ اپنی عیاشی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں بے پناہ جو ہے وہ محل تعمیر کرتے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے قرآن جو ہے وہ بڑی واضح طور پر جو ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو انشاءاللہ آیتوں میں میں مختلف اس چیز کی طرح روشنی ڈالوں گا مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے لیکن میسج یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ جو اپنے بے انتہا اپنے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ یوز بھی نہیں کر پاتے پیسے کو اور وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتا ہے کہ جو اس کو غلط یوز کرتے ہیں جس کا ان کو حساب دینا پڑے گا تو یہ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو تم چیزیں بنا رہے ہو یہ تمہیں ہمیشہ تم اس میں رہو گے اب قرآن کا میسج یہ ہے کہ یہ لوگ جو بہت زیادہ ملینر اور بلینرز جو ہیں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت پاکستان کی اس وقت صورتحال سب سن رہے ہیں کہ وہاں پر کتنی ملینز اور بلینز کی کرپشن ہو رہی ہے اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں اصلاً ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے وہ بالکل اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دبئی میں دوسری دنیا کے ملکوں میں حتی جرمنی کا نام آ رہا ہے وہاں پر اپنے محلات جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں تو قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جب اس دنیا میں کوئی بھی کام کرو چاہے تم اپنی ذات کے لیے کرو چاہے تم دوسروں کے لیے کرو جب بھی کوئی کام کرو تو تم یہ سوچ کر مت کرو کہ تم ساری عبدی زندگی تمہاری ہے یعنی تم خالدونہ یعنی تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمیں اس آیت سے یہ خوبصورت میسیج بھی ملتا ہے کہ بعض لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف اتنا زیادہ وابستہ ہو چکے ہیں اور اتنا زیادہ وہ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کبھی اس دنیا سے نہیں جائیں گے کبھی اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اتنے بڑے بڑے محل بنا رہے ہو اور تم جو ہو اس کے بدلے میں تم جو ہو یہ ایمیج دے رہے ہو کہ تم ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت جو ہے وہ نہیں آئے گی تو یہ اس کے بعد یہ ہے کہ ایزا بتش تم بتش تم جببارینا جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو تم حملہ بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ تم جو ہو اپنے جبر و تشدد کا مظاہرہ کرتے ہو یعنی اب آپ دیکھیں کہ قرآن کتنا خوبصورت میسیج دیتا ہے کہ اگر میں کسی کو فرض کریں سزا دینا چاہتا ہوں اگر میں کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اگر میں کسی سے انتقام لینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے میرے ذاتی جذبات نہیں ہونے چاہیے میرا اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے میرا اس کے اندر ذاتیات شامل نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو عدل و انصاف کا تقاضہ ہے میں اس کو مد نظر رکھوں اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات عمر ابن ود کو جب قتل کرتے ہیں تو اس نے جو لعب دہن جو ہے وہ آپ کے اوپر پھینکا اور آپ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے بتایا اس وقت میسیج کہ اگر میں اس حالت میں اس کو قتل کرتا تو اس میں میرا خلوص ختم ہو جاتا اور میں جو ہے اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا جب بھی میرا غصہ شامل ہو جائے جب بھی میرے اندر دشمنی اور عداوت میرے اندر موجود ہو یا میرے اندر تاثب موجود ہو اس تاثب کی بنیاد پر اگر میں کوئی کام کروں گا تو وہ اس میں مجھے کوئی عجر نہیں ملے گا میرا اخلاص اور میرا خلوص جو ہے اس میں باقی نہیں رہے گا اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اس وقت اس کو قتل کیا کہ جب وہ بالکل خالص تھے اور ان میں خلوص کی آلہ ترین منزل کے اوپر وہ فائز تھے اسی لیے اس ضربت کو کہا گیا کہ انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ ہے و اترتی بلکہ ضربت و علی ابن عبی طالب ابزلو من عبادت السقلین کہ علی ابن عبی طالب کی ضربت جو ہے جنو انس کی ضربت سے ابزل تھی آخر یہ کیوں کہا گیا اس لیے نہیں کہا گیا کہ ظاہری طور پر حضرت علی نہیں تھے تو اگر کوئی اور اس کو عمر ابن عبد وط کو مار دیتا تو وہ بھی مار سکتا تھا لیکن ظاہری طور پر اس عمل میں فرق یہ تھا کہ جو معرفت امیر المومنین کو تھی اور جو خلوص ان کے اندر تھا اس خلوص کی اصل قیمت تھی جب بھی ہم کسی عمل کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو دو لحاظ سے ایویلویٹ کرتے ہیں ایک تو ہم اس لحاظ سے کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے اس عمل کے آؤٹکمز کیا ہیں اس عمل کے کونسیکونسز کیا ہیں فرض کریں کہ ہم کوئی ہاسپیٹل بناتے ہیں تو ہاسپیٹل بنانے کے بارے میں آپ کہیں گے کہ آپ کا عمل بہت اچھا ہے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن اس عمل کا دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ کی ذات ہے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے یہ ہاسپیٹل کسی اپنے ذاتی اور دنیوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی شہرت کے لیے اپنے بعض کاموں کو نکلوانے کے لیے جو ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے ہو سکتا ہے میں کروں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے کام کا تمہیں عجر نہیں دوں گا کہ جس میں تمہارے نفس جو ہے وہ انوالو ہے اور تم جو ہو میرے حضور میں خلوص اور خالص جو ہے تم نہیں ہو تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے اس میں اگر جو ہے وہ دونوں رخ کا ہونا ضروری ہے ایک عمل کا تعلق ہماری ذات سے ہے کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ہماری اپروچ کیا ہے ہمارے مفادات کیا ہیں اور دوسری چیز اس عمل کا خود اچھا ہونا اب دونوں چیزیں مل کر جو ہے ہمارے ثواب اور ہمارے ریوارڈ کو جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہیں تو یہ وہ آیتیں ہیں جو بڑی امپورٹن تھی کہ جو ہم نے بیان کی اب آپ دیکھیں کہ سورہ فجر میں آیت نمبر نو سورہ اب بحث ہوتی ہے قوم سمود کے بارے میں حضرت حود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں اور اسی قوم کی کنٹینیوٹی میں یہ قوم سمود جو ہے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں آیت ہے یہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَسَمُودُ الَّذِينَ جَابُ سَخْرَ بِالْوَادِ کہ وہ اپنے علاقے میں جس علاقے میں وہ تھے وہ جو ہے وہ چٹانوں کو جو ہے وہ کاٹ کر اپنے لیے گھر تعمیر کیا کرتے تھے اور تاریخ میں اور روایات میں اور تفاصیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قوم سمود وہ پہلی قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی یہ آرٹ دیا یہ استعداد دی کہ وہ چٹانوں کو کاٹ کر اس میں سے اپنے لیے راستہ تلاش کرے تو یہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب تو دنیا بہت ترقی آفتہ ہو چکی ہے لیکن اس دور میں یہ قوم جو ہے اس کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی اور قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چٹانوں کو کاٹ کر اپنے لیے جو ہے وہ بڑے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے اور راستے بنایا کرتے تھے اب یہاں پر جو میسیج ہے وہ میں پہلے میسیج کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن بار بار اشارہ کرتا ہے کہ یہ قوم وہ قوم تھی جو بہت خوشحال قوم تھی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اس قوم کو بڑی نعمتیں دی میں نے ان کو اتنا بڑا آرٹ اور اتنی بڑی صلاحیت دی ہر نعمت ان کے پاس موجود تھی لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو شدید جو ہے وہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو ان کی ہدایت کرنا بہت مشکل تھا یعنی گویا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی جب میں کسی کو نعمتیں دیتا ہوں تو جب نعمتوں کی وجہ سے جو انسان کا امتحان ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی مشکل آئی آپ پر کوئی عذاب آیا کوئی ایسا زلزلہ توفان کی وجہ سے ہم مسیبتوں میں گھر گئے تو اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو نعمتیں دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی امتحان دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ کبھی ہمارا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے ہمیں تکلیف میں مقتلا کر کے اب تکلیف میں اگر میں مقتلا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں بے سبری کا اظہار کروں ہو سکتا ہے کہ میں استراب کا اور بہت زیادہ شور شرابہ مچاؤں اور بہت زیادہ میں اسلام کے بھی مخالف ہو جاؤں دین کے بھی خلاف ہو جاؤں خدا کے بھی خلاف ہو جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کو واسطہ اور وسیلہ بناوں اس بات کا کہ میں اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کر لوں اور میں اللہ کے اوپر بھروسہ کروں کہ یہ آزمائشِ الہی دراصل مجھے پیوریفائے کرنے کے لیے مجھے مزید کمال کی منزلوں پر لے جانے کے لیے ہے لہٰذا یہ تو وہ امتحان ہے کہ جو تکالیف کے ذریعے سے ہے لیکن ایک وہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس سمرات کہ میں تمہیں نعمتیں دے کر تمہارا امتحان لوں گا جب نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ لیتا ہے امتحان تو وہ اس لیے سخت ہوتا ہے کہ اس میں ہدایت کا امکان بہت کم ہوتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ اس کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے یا اپنی جو ہے وہ تربیت اور اپنی اصلاح کی طرف انسان کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ ایک بنیادی میسیج ہے جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے اب میں ایک اہم نکتے کی طرف آج اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم جس کو آئندہ لیکچر میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں اگر آج اس کو ہم مکمل نہیں کر سکیں وہ یہ ہے کہ سورہ شعرہ دو یا تین بڑے اہم میسیجز ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت سمود اور قوم سمود جو ہے ان کے درمیان جو رابطہ تھا اس حوالے سے تین میسیجز ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے میں بار بار اس لیے دورانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تفسیر کا جو پروگرام ہے وہ میسیج اورینٹیڈ ہے اور میرے لیے اہم یہ بات ہے کہ ہم قرآن کی ہر آیت سے اپنی زندگی میں پیغام کیا حاصل کرتے ہیں اور میسیج کیا حاصل کرتے ہیں اور چونکہ میں مختلف جگہ پر جو دنیا بھر میں جو لیکچرز ہوتے ہیں قرآن کے نام پر تفسیر قرآن کے اوپر چونکہ میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ میں سارے سنوں بھی اور دیکھوں بھی متعلیہ بھی کروں تو اس میں بہت سے جگہ ہم نے نظر آتا ہے کہ جو میسیج ہے وہ کنوے نہیں ہو رہا اور جو آج کے لوگ جس سے فائدہ اٹھا سکیں ایک تو چیز ہے ہسٹوریکلی اچھی بات ہے کہ ہم ہسٹوریکلی جان لیں کہ حضرت صالح کون تھے ان کی قوم کیا تھی لیکن اس کو ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ چیز امپورٹنٹ ہے تو اس میں ایک میسیج جو ہمیں ملتا ہے اس داستان کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا ان کا موجزہ یہ تھا کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کوئی موجزہ لے کر آؤ تو انہوں نے جس کو ناکہ کہتے ہیں یا اس کو اونٹنی کہتے ہیں ہماری زبان میں یعنی شی کامل جو ہے وہ حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا کہ اس ان پہاڑوں سے اس وادی میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلنے والی ہے کہ جو میرا موجزہ ہے اور جس کو تم نقصان مت پہنچاؤ اب اس کی دو صفات جو ہیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں ایک تو وہ ناقت اللہ کہا گیا ہے یعنی اللہ نے اس کو اپنے سے منصوب کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے ناقت اللہ ہے یعنی اپنے سے منصوب کیا ہے اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ یہ اونٹنی تمہارے لئے ایک امتحان ہے یعنی یہ تمہارے لئے بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالی کی تمہارے لئے رحمت ہے اس کے نتیجے میں تمہیں جو قہد سالی کا شکار ہو یا تمہارے ہاں بارش نہیں ہوتی یا دوسری پرابلمز ہیں اس کو بھی تم جو ہے وہ حل ہو جائیں گی لہٰذا حضرت سالے نے اپنے قوم کو کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کو موقع دو کہ وہ جو ہے وہ اس زمین سے استفادہ کرے اور دوسرے دن تم جو ہو اس کے پانی سے اور زمین سے استفادہ کرو لیکن جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے اور قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں کہ ان میں سے ایک بہت ہی ظالم شخص تھا کہ بار بار اس چیز کو منع کرنے جس کا نام تھا غدار بن صالف اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کو جو ہے وہ حلاق کر دیا اس کے نتیجے میں اس قوم پر شدید عذاب جو ہے وہ نازل ہوا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا پس منظر ہے اور قرآن کی آیت کو اب غور کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے فَأَقَرُوْحَا فَسْبَهُ نَادِمِنَا اَقَرُوْحَا کا کیا مطلب ہے اَقَرُوْحَا کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو زباہ کر دیا یا اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا لیکن یہاں پر قرآن نے پلورل ٹینس استعمال کیا ہے قرآن نے سنگلر ٹینس جو ہے وہ ٹینس استعمال نہیں کیا سب سے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جمع کا سیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اس کا کیا مطلب ہے جو بنیادی میسج قرآن دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی فیل جو ہے وہ ایک شخص کا ہوتا ہے ایک فرد واحد جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے لیکن چونکہ پوری قوم یا پوری جماعت یا پورا گروہ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی فیل میں راضی ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اگرچہ وہ اس کے عمل میں شریک نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ فیسلیٹیٹر نہیں ہے اگرچہ وہ سہولتکار نہیں ہے لیکن وہ اگرچہ خاموش ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دل سے راضی ہیں اس کے عمل پر تو قرآن جو ہے جو بنیادی اور سب سے اہم میسج ہم سب کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام جو ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہا ہو اگرچہ ہمارے پاس طاقت نہ ہو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اگرچہ ہمارے پاس طاقت نہ ہو کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکیں لیکن اگر ہم اس کے ساتھ راضی ہو جائے اگر ہم اس کے ساتھ ہم اس پر ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں اور تو اس کی صورت میں ہمیں بھی وہی عذاب ملے گا کہ جو عذاب جو ہے جو یعنی ہم بھی اس عمل میں گویا ہم برابر کے شریک ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کے بلکل تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اب آپ قرآن کی آیت کو کہ بعد آپ نہجل بلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو ایک میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کو دیکھئے گا کہ اب آیت آپ نے سن لی آپ نے آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیا آپ کو اس کا پس منظر بھی بتا چل گیا اب آپ دیکھئے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خطبہ نمبر دو سو ایک میں نہجل بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ترجمے پر غور کیجئے گا کہ ایوہ ناس اے لوگو انما یجبعن ناس الرزا والسخت کہ لوگ جو ہے وہ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کہہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں رزا اور سخت کے اندر یعنی لوگ جو ہے وہ برے کاموں پر راضی ہوتے ہیں اور اچھے کاموں پر راضی نہ ہونا یعنی کبھی کبھی ہمارے سامنے ایک برا کام ہوتا ہے اور ہم اس پر خوش ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے سامنے کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہم اس پر ناخش ہوتے ہیں تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں یعنی وہ بھی شریک ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی اگر آپ اس میں خوش ہیں برے کام کے اوپر تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہیں اور اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ اس میں خوش نہیں ہیں اس اچھے کام پر تو تب بھی آپ جو ہے اس کے اندر شریک ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَقَرَى نَاقَتَ سَمُودِ کہ ناقَ سمود کو رجل واحد ایک شخص نے قتل کیا تھا فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَزَابِ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو عذاب میں مقتلہ کیا لَمَّا أَمُّوهُ بِالْرَزَا کہ جب انہوں نے جب ساری کی ساری قوم اس فیل پر راضی ہو گئی فَقَالَ سُبْحَانَهُ تَعْلَى فَأَقَرُوحَ فَسْبَهُ نَادِمِنَا کہ انہوں نے پھر ساری قوم نے جو ہے مل کے اس اونٹنی کو جو ناقت اللہ تھا جو موجزہ الہی تھا جو حضرت صالح کا موجزہ تھا اس کو قتل کر دیا تو پوری قوم اس قتل کے اندر جو ہے وہ شریک تھی تو یہ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین خطوہ نمبر دو سو ایک میں یہ فرماتے ہیں اور پھر حضرت علی علیہ السلام ایک اور مقام پر ایک اور بات کرتے ہیں بہت توجہ کیجئے گا ترجمے پر اور آج کا میں سمجھتا ہوں جو لیکچر ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی کومیونٹیز میں میں اس کو مسلسل برس ہا برس سے میں اس کو فیس کر رہا ہوں اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اندر پرابلم ہماری کومیونٹی میں ہمارے لوگوں میں موجود ہے اور جب اب آپ دیکھیں اس سے ہمیں میسیج یہ ملتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اطراف میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور ہم اچھے کام پر ناخوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے اور ہم اس پر خوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس برے کام میں شریک ہیں ہم بھی اس عذاب میں شریک ہیں یعنی وہ عذاب اگر آج آ جائے اب غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں اگر آج عذاب آ جائے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اس طرح سے عذاب نہیں بھیجوں گا جس طرح میں گزشتہ قوموں پر بھیجتا ہوں لیکن اگر آج اللہ تعالیٰ کسی عمل پر عذاب بھیجے تو اس میں پوری قوم جو ہے اس میں اس عذاب میں شریک ہو جائے گی کیوں ہوگی اس لیے کہ وہ خود بھی اس میں راضی ہے خود بھی اس میں وہ شریک ہے لہٰذا اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنا سنسٹیو مسئلہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی شناخت کریں اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگر ہم صحیح کام کو غلط کہتے رہیں اور غلط کہہ کے ہم اس کی مخالفت کریں اور ہم غلط کام کو صحیح کہتے رہیں اور صحیح کہہ کر ہم اس پر خوش ہوتے رہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کریں اپنے اندر وہ معرفت پیدا کریں جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا ہو کہ صحیح اور غلط کہتے کس کو ہیں اور پھر صحیح اور عزت مولا کائنات امیر المومنین بار بار یہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے حق کو پہچانو تم اہل حق کو خود پہچان جاؤگے پہلے تم باطل کو پہچانو اہل باطل کو تم خود پہچان جاؤگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم خود سے صحیح اور غلط کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں خود سے صحیح اور غلط کو ہم ڈسٹنگوش اور تمیز دینے کی کوشش کریں پھر ہم کسی کا ساتھ دیں اور پھر کسی کی مخالفت کریں تو یہ اب دوسری روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم کے فیل پر قوم سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ قوم ہو جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں بلکہ اس سے مراد کوئی گروب بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کوئی گروب بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کے فیل پر راضی ہو تو گویا وہ اس فیل میں ان کے ساتھ شامل ہے اور ہر وہ شخص جو کسی باطل میں داخل ہوتا ہے چاہے وہ براہ راست ڈائریکٹ انوالو ہو چاہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہو اور چاہے وہ اس لحاظ سے انوالو ہو کہ وہ راضی ہے تو امام فرماتے ہیں اس مانے اس کو دو گناہ ملیں گے اسم العمل بہی ایک تو اس عمل کے وجہ سے ملے گا کہ گویا انہوں نے اس عمل میں انہوں نے شرکت کی اور عمل انہوں نے انجام دیا اور دوسرا یہ کہ وہ اس پر راضی ہوئے یعنی ایک گناہ نہیں ہے دو گناہ ہیں ان کو ایک تو اس عمل کا خود اس عمل کا گناہ ان کو ملے گا اور ایک اس بات کا گناہ ملے گا کہ وہ اس کے اوپر راضی کیوں ہوئے وہ اس کے اوپر خوشنوت کیوں ہوئے وہ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ کیوں ہوئے وہ اس کو دل سے سپورٹ کیوں کر رہے تھے انہوں نے اس کو دل سے اس کو تسلیم کیوں کیا تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے اس اہم ترین چیز کو جو ہے وہ دیکھا اور پھر امام رضا علیہ السلام کی میں یہ حدیث بھی سناوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو اگلی روایت ہے میں اگلے ہفتے اس کو جلدی سے پڑھ کے اور اس کو آپ کے خدمت میں پیش کروں گا بہت غور کیجئے گا اگر کسی شخص کو مشرق میں قتل کر دیا جائے اور اس شخص کے قتل پر مغرب میں کوئی شخص جو ہے راضی ہو جائے اور دل سے اس کو اپریشیٹ کرے اور تسلیم کر لے لکان الراضی انداللہ شریک القاتل تو وہ جو راضی ہے اللہ کے نزدیک وہ قتل میں شریک ہے اس قاتل کا شریک ہے وَإِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمِ اور قائمِ آلِ محمد کا جب ظہور ہوگا تو ایسے لوگوں کو وہ قتل کریں گے اِذَا خَرَجَ لِلْرِزَاہُمْ بِفِعْلِ عَبَائِهِمْ کہ جو لوگ اپنے عباؤ اجداد کے فیل پر راضی تھے اب آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اب بہت سے اب ہم اپنے عباؤ اجداد نے ہمارے کوئی کام کیا تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں اگر انہوں نے کیا لیکن اگر ہم اس پر راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جواب دے ہیں اور ہم بھی گویا اس فیل کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں اب آپ دیکھیں قرآن کی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ قرآنی کہتا ہے جب ان یہودیوں سے کہا گیا کہ جو چیز اللہ نے تم پر نازل کی ہے تم اس پر ایمان لاؤ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور ہم اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کریں گے جبکہ یہ حق ہے اور اس کی تصدیق کی جاتی ہے اگر تم اتنی ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو کہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا انکنتم مومنین اگر تم مومن تھے تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا اب قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے گا کہ اس آیت میں بڑا عجیب میسیج یہ ہے کہ اس دور کے جو یہودی تھے وہ ان کو قرآن انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا انہوں نے تو کسی نبی کو جو ہے وہ بنیادی طور پر قتل نہیں کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے رسول اپنے دور کے یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ تم نے نہیں کیا لیکن تم اپنے اباؤ اجداد کے فیل پر راضی تھے اور اس راضی ہونے کی وجہ سے قرآن ڈائریکٹ ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تقتلون انبیاء اللہ ہے تم وہ ہو جس نے انبیاء کو قتل کیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں ضروری تھی جس کو بیان کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآنی آیات سے بہتر سے بہتر طور پر اپنی زندگی کے لیے میسیج حاصل کر سکیں اور قرآن کی آیات کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسییٹ کریں اور فیملائیز کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلَىٰ تَيَّبِينَ الطَّوْحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ آپ کے مائک جو ہیں وہ آن ہیں آپ لوگ کوئی question اگر ہے آپ کے ذہن میں تو question کیجئے انشاءاللہ اور مختصرا میں کوشش کروں گا جواب دینے کی اور باقی حضرات مائک بند رکھیں اپنا اور جو صاحب بول رہے ہیں صرف وہ مائک اپنا جو ہے وہ آن رکھیں تاکہ ہم بہتر طور پر بات کو سن سکیں اور اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آپ question کریں بلکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے ایک interactive ہے لہٰذا آپ جو ہے اگر کوئی share کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ اس میں add کرنا چاہتے ہیں lecture میں تو وہ بھی کریں لیکن صرف یہ ہے کہ بہت مختصر رکھیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے شکریہ سلام علیکم سلام علیکم یہاں پہ ایک سوال ہے جی کازیم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مائک میں آکے بات کریں اور دوسرے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مائک بند کر لیں جی میری واز آ رہی ہے بلکل صحیح اب آ رہی ہے آپ کے واز جی میرا سوال direct تو اس لیے لیکن آپ نے کا کچھ add کرنا چاہتے ہیں ابھی پچھلے مطلب جمعیرات 25 رجب کو شہادت امام کازیم علیہ السلام کی تھی ان کی ایک حدیث ہے کہ کیا کہتے ہیں بغداد میں کوئی یعنی کہ مومن رات نہ گزارے اس حمانے میں حارون رشید کا کیا کہتے ہیں بہت ہی ظلم تھا اور بغداد جو تھا بہت ہی کیا کہتے ہیں یعنی کہ شہر کہلاتا تھا تو ہم ہی کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے نصیت یا وصیت کی گئی ہے کہ امام موسیق کازیم کی جو یورپ میں رہنے والے ہیں یا امریکہ وغیرہ میں رہنے والے ہیں ان کی صیرت پر عمل کریں تو اس کو اگر ہم ذرا تھوڑا ایکسپین کرنے میں اس سے کیا مطلب ہے دیکھیں یہ بڑا دیکھیں پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی لیکچر کے حوالے سے کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں تاکہ ہم جو بلکل ریلیونٹ رہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ دوسری بات یہ کہ امام موسیق کازیم علیہ السلام کی یہ جو روایت آپ نے جو بھی پڑھی ہے جب تک میں اس کو خود اوریجنل سورس میں میں خود اس کو نہ دیکھوں میں اس پر تفسرہ نہیں کر سکتا بیسے تو میں بہت کچھ بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا کونٹیکس دیکھوں اور ہو سکتا ہے یہ بلکل اس زمانے کے جو حالات تھے اس کا تعلق سیکیورٹی سے ہو سکتا ہے اس کا تعلق سیفٹی سے ہو سکتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ تم رات بغداد میں رات نہ گزارو لیکن رات گزارنے سے وہاں کیا مراد ہے وہ ساری روایت سامنے آئے گی اور اگر ہم اس کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں کہ آپ فرض کریں کہ آج یعنی اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیفٹی کا مسئلہ ہے اخلاقیات کا مسئلہ ہے تو خاص طور پر اب جرمنی میں تو یہ چیز زیادہ ہے کہ واقعاً یعنی ہمارے کینیڈا میں جو رات ہوتا ہے جو ویکنڈ کی نائٹس ہوتی ہیں تو وہ انسان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برائی کی طرف لے جانے میں بہت تیزی آتی ہے اس سے اور انسان جو ہے وہ گمراہ ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں I don't know کہ وہ روایت کیا ہے میں بغیر اس کے بھی فیلحال کو اس پر بات نہیں کر سکتا شکریہ زیدی صاحب میرا سوال تھا ابھی آپ نے لیکچر کے دوران کہا کہ ہمیں اپنے پیدا نہیں چاہیے تاکہ ہم اچھائی اور بھرائی کمیز پیدا کر سکیں ہم day to day life دیکھیں آج کل کے دور کے مطابق تو قرآن پاک پڑھنے کے علاوہ آپ کے مشاہدے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مدد دے سکتی ہیں بصیرت بڑھانے میں بہت شکریہ بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیں اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے اس question کو بھی اور اس مسئلے کو بھی اور میں بہت clearly کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلم society جو ہے وہ اس وقت واقعاً اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں کہ ہم سمجھیں کہ واقعاً صحیح اور غلط کیا ہے اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے اس میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو ایک تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے فکری اور ذہنی لحاظ سے کہ جس کو ہم منطق کہتے ہیں جس کو ہم استدلال کہتے ہیں جس کو ہم حکمت کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے خود انشاءاللہ کبھی آپ میں سے اگر کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں مستقبل کے لیے تو میں آپ کو انشاءاللہ علم منطق جو ہے اس کو بہت سادہ اور خوبصورت الفاظ میں میں تیار ہوں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے علم منطق جو ہے یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ جب بھی آپ کوئی علم حاصل کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اس کا مثلاً میتھمیٹکس کا تعلق جو ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ آپ سے آداد سے بات کرتا ہے یا مثلاً حساب کتاب سے اس کا تعلق ہے فیزکس جو ہے اس کا ایک مقصد ہے اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہے انسان کے جسمانی فیزیولوجیکل آسپیکٹ سے بات کرتی ہے لیکن علم منطق کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ علم منطق ایک ایسا علم ہے ایسی سائنس ہے کہ جو انسان کو فکری خطاؤں سے روکتی ہے جو انسان کو اشتباہ میں ڈلنے سے روکتی ہے تو یہ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو علمی لحاظ سے تیار کرے اور اس کو صحیح منطقی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کو واقعاً پرکھنے کے قابل ہو سکے لہٰذا ایک نکتہ دوسرا یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے اطراف میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا اور درس حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن عبرت اور درس بھی ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا ذہنی طور پر سیکلوجیکلی نفسیاتی طور پر ہمیں ہمارے پاس وہ صلاحیت ہو وہ استعداد ہو کہ ہم کسی چیز سے درس حاصل کر سکیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم قرآن کی ان آیات پر بات کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ میں صحیح اور غلط کو تمیز دینے کی صلاحیت بھی develop کر رہی ہے اور آپ بہت جلد انشاءاللہ یہ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کو اب بہتر طور پر آپ صحیح اور غلط کو پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے خود قرآن جو ہے ایک موجزہ ہے اور قرآن صاف اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا یہ فرقان کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں وہ استعداد اور صلاحیت اور بصیرت دوں گا کہ جس کے ذریعے سے تمہیں یہ پتا چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہوں کہ کبھی انشاءاللہ ہم منطق پر بات کریں اور ساتھ ساتھ یہ قرآن جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح سے میرا جو بیک گراؤن میں جو میرا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوں اور آپ بہتر طور پر ہی سمجھ سکیں کہ کیا چیز صحیح ہو رہی ہے معاشرے میں اور کیا چیز غلط ہو رہی ہے جتنی ہمارے پاس انفرمیشن ہوں گی بہت بہت شکریہ ایک بات اور پوچھ نہیں تھی کہ ابھی تھوڑے دنوں میں رمضان آ جائیں گے تو رمضان میں پھر ہم کیا تو لیکچر جاری رکھنا آپ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا نا جی سادیہ بڑا اچھا آپ نے اچھا کیا یہ ڈسکس کر لیا انشاءاللہ میں بعد میں زہیب بھائی سے اور انتصار بھائی سے بھی بات کروں گا کہ میری خواہش ہے کہ ماہ رمضان میں اگرچہ میں مصروف ہوں گا بعض جگہ پر میری لیکچرز بقاعدہ ہوں گے لیکن مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ماہ رمضان میں اگر ہو سکے ہر روز ہم پندرہ منٹ کا یا بیس منٹ کا خالص سپریچول اور اخلاقیات کے اوپر کوئی ہم مثلا میرے ذہن میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ متقین یہ خطبہ متقین جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے ہم اس کی تفسیر اور اس کی شرعہ ہم شروع کر سکتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور پندرہ منٹ شورٹ لیکچر جو ہے ہم رمضان میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ہماری تربیت کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو سکے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ لوگ کتنا اس میں ٹائم دے سکتے ہیں میری طرف سے کوئی اتراز نہیں ہے میں جہاں بھی جس علاقے میں بھی ہوں گا میرے پاس انٹرنیٹ ہوگا اور ہم جو ہے وہ اس پر بات کر سکتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ میری طرف سے 100% ووٹ ہیں باقی انشاءاللہ we will look forward thank you so much thank you موسیقی مسلمانز پوری دنیا میں اور ابھی ریسنٹ واقعات دیکھے جائیں اگر غزہ کے دیکھ لیں یا یمن کے دیکھ لیں یا پرسین کے یا کشمیر کے جاں ابھی آپ دیکھ لیں اب یہاں میں سیچوشن یاد آج ہوتی ہے کہ اگر انفیر جسٹس اگر کوئی سائٹ کی